حسنِ مصطفیٰ نے آواز دی کہا رہے سنو میں بابا کے پیسنے میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا دوسرے جواب پوچھنے آیا تھا نا میں توسے جواب بھی بناوں گا ساتھ ساتھ تیرے سوالات بھی تجھے بنا دا چلوں گا سن میرا پہلا سوال یہ ہے اس کا پہلا سوال سواتین کے مسائل سے متعلق تھا اس کا دوسرا سوال یہ تھا مولا نے فرمایا کہ سن میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تیرا چودہ سوال یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے تیرا چودہ سوال یہ ہے کہ وہ کیا دس چیزیں موجود ہیں کہ ان میں سے ہر چیز دوسری چیز پر غالب ہے تو ایک مرتبہ علی کے اس علی بیٹے نے اپنے لسارے مبارک سے جواب دینا شروع کیا اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آرے سن جاننا چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تو بس اتنا سن لے زمین و آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا ایک مظلوم کے دل سے آہ نکلے زنگ کے خلاف عزیزوں ہم جس دور میں زنگی گزار رہے ہیں ہم اس علی کے مانتے والے ہیں کہ جس نے حسن و حسین کو وسیعت لی تھی کہ اے میرے دونوں بیٹوں کونہ لس ظالم خسمن ولل مظلوم میں آونا اے حسن و حسین ہر زمانے کے ظالم ہر قسم کے ظالم کے دشمن رہنا اور ہر قسم کے مظلوم کے مددگار بن کے رہنا آج ہمارے سامنے عزیزوں ضروری ہے یہ ممبر حسین ہی سے تو بیان کرنے والی باتیں ہیں کیونکہ حسین ابن علی نے ہی تو ہمیں مظلوموں کی حمایت کا درست دیا ہے کیا تصور کر سکتے ہیں کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوموں کی پناہگاہ موجود ہو حسین سے بڑا کوئی بریت پسند موجود ہو حسین سے بڑا کوئی ظالموں کا دشمن موجود ہو یہ جو آج فلسطین کے غزہ کے نننے نننے بچوں پر زلڑ ڈھائیز آ رہے ہیں یہ حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں یہ حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں عزیزوں فرمایا علی نے ابھی تاریخ کے بیٹے لیکھے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ مظلوم کی ایک آہ کی جو اڑ سے الہی کو ہناری کرتے ہیں تیرا دوسرا سوال مشرق و ممرق کے درمیان کتنا فاصلہ موجود ہے تو سن لیں سورج کے ایک دن کے سفر کو مشرق و ممرق کا فاصلہ کہا جاتا ہے تیرا دوسرا سوال کہ حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے کیسے پہچانا جائے کہ کیا بات حق ہے کیا بات باطل ہے تو ایک بڑھ طبعہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اشارے سے کہ حق و باطل کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہے یہ جتنا فاصلہ انسان کی آنکھ اور کان کے درمیان ہے یہی حق و باطل کا فاصلہ ہے باطل ہو ہے کہ جو صرف تیرا سنا سنایا ہو حق وہ ہے کہ جسے تُو نے اپنی آگ سے دیکھا یہ حق و باطل کا فرق یہ حق و باطل کا محیار ہو کہ جو تُو نے دیکھا وہ حق ہے جو تُو نے سنا وہ باطل ہے اور سن پھرے سوال آخری سوال کا جواب وہ کیا دس چیزیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک چیز دوسری چیز بغالب ہے تو علی کے علی ویڈے نے تصمصر کے فرمایا شروع فرمانا شروع کیا کیا ری سوال میں سے پہلی چیز ہے پتھر پتھر پر لوہا مالب ہے کیونکہ وہ لوہا پتھر کو بھی توڑ دیا کرتا ہے لوہے پر آگ مالب ہے کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگنا دیا کرتی ہے آگ پر پانی مالب ہے کیونکہ وہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے پانی پر وہ باطل مالب ہے جو اس پانی کو جگہ جگہ برساتا ہے باطل پر ہواے مالب ہے کہ جو بادل کو لے کر چلتی ہے دوسری سم ہواوں پر وہ پرشتہ غالب ہے کہ جو ہواوں کا پرشتہ ہے اس پرشتے پر مالک الموت غالب ہے کہ جو اس پرشتے کی بھی روح کو کبز کر لے گا مالک الموت پر موت غالب ہے کہ جو مالک الموت کو بھی آ جائے گی اب ذرا تذفر کیجئے گا توجہ کیجئے گا تو جو ہاتھ کا طالب ہو آخری بندے تک کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے علی کے اس علی بیٹے نے جب اس مقام پہ پہنچانا کہ وہ موت ہے کہ جو ملک الموت پر بھی غالب ہے ہاتھ چھوڑھئیے کہ اے مولا وہ کیا چیز ہے کہ جو موت پر بھی غالب ہے علی کے اس علی بیٹے نے آواز دی سینے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ اے شخص جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو موت پر بھی غالب ہے بہت ہمر ہے اور ہم اللہ اللہ عمر کی ہرزیان رکھتے ہیں